دنگال میں درگا پوجا بھی ہوتا ہے کالی پوجا ہوتا ہے دپاولی چھٹ پوجا ہنمان جہنتے بھی کچھ دن پہلے گیا مسلم علاقوں میں بھی یہ سارے پوجا ہوتے ہیں ان سب تیواروں کے سمیہ یہ کوئی بھی دنگا نہیں ہوتا ہے رام نومی کے دن ہی دنگا ہوتا ہے کیونکہ نومی کے پہلے رام کا نام جھڑا ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے رام کے نام کا پیٹنٹ کر لیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں رام کی پوجا کرنے سے پہلے ان سے پوچھنا ہوگا کہ ہم رام کی پوجا کر سکتے ہیں یا نہیں جنہوں نے روزے کی عزت کیا ہے تو روزے کی برکت یہ ہے کہ بیویک جی اب صریف جولا تھا کہ انہیں پچھ مانگال کی قیادت کریں گے اور پچھ مانگال کے لیے کام کریں گے دنگائیہ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے تو جو دنگائیہ ہوتے ہیں وہی لوگ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن ہمارا جو پرشاشن ہے کہ باقی آپ اسٹیٹ میں جا کے دیکھیں جہاں پہ خون کھڑا بھا بھی ہوا ہے لیکن ہمارے بنگال میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بشیس آسانتی نہیں ہوا ہے کچھ دنگائیہ لوگ ہمارے سرکار کو کھڑاپ کرنے کی چیشہ کر رہے تھے جو کی اس کے اندر اسفل رہے ہیں کیونکہ ممتابینر جیس طریقے سے پرشاشن کے دوارہ یہاں پہ شانتی تائم پرکے رکھی ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی کہیں پہ بھی ہم لوگ سب ہی لوگ ایک ساتھ ہی ہم لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ مل کے افتاری کھول رہا ہے اس سے اچھا ماحول میرے خیال سے پورے بشیس میں کہیں نہیں دیکھا جا سکتا اور آنے والے دنوں میں میں اس بات کا بشواسی ہوں کہ ہماری جنہ نتری ممتابینر کا ہاتھ پکر کے پسیم بنگال ایک اتھیاس رچے گا اور یہاں میں یہاں کا جو ایک تا ہندو مسلمان سیکس آئی گا وہ پورے بشیس میں دیا جائے اید آ جائیں گے اور 22 23 تاریخ کو ہمارے بنگالی نیو یئرز ہے ہر دو دن کا بیچ پہ تو ہم لوگ سب بھائی بھائی کی طرح ایک ساتھ ہر اتھیاس سب میں شامل ہوں گے آج ہر ایک ادارے کو ہر ایک آئیٹی سیل کو ہر ایک میڈیا کو تمہوں نے خریدی لیا ہے لیکن پھر بھی جنتا جناردھن ہے لیکن اگر واقعی میں سہی مانوں میں ووٹ ہوگا تو اس بار بی جی پی جو ہے بچ نہیں پائے گی پوری دنیا کو آمنٹرنا کیا آکے دیکھو یہ ممتابینر جی کا بھانگال ہے یہاں کوئی دنگان نہیں ہے پتھر تو چھوڑے کوئی کنکڑ بھی نہیں مارتا ہے اگر آپ کو چوٹ لگا تو مرہم پہنچانے کے لئے لوگ آتے ہیں یہ ممتابینر جی کا بھانگال ہے یہ میرا جوڑا ساکو ہے اس لئے آپ لوگوں کو جوڑا ساکو بیدھان سوا کے ایمیلے ویویگ گوپتہ نے اس نفرتی دور میں ہندو مسلم اکتہ کی مثال پیس کرتے ہوئے کھیلا باغان بیت دلمان میں دعوت ایفتار کے احتمام کیا جس کی اگوائی 49 نمبر وارڈ کے کاؤنسلر محمد جسیم الدین نے کی اس پرگرام میں ایم پی صدوی بندپادیا ایمیلے ویویگ گوپتہ کے علاوہ سندیپن ساہا سکتی پرتاب سنگھ سماجی کارکرتہ اور مانٹی کی جنرل سگریٹری سوفیہ خان کاؤنسلر راجر سینہا کاؤنسلر ریحانہ خاتون کاؤنسلر سچین سنگھ اس کے علاوہ کمٹی مونسپل کے کئی ایک کاؤنسلر ترمول کارکرتہ اور ساماجی کارکنان موجود ہوئے اور آپسی بھائی چارہ کا ثبوت پیس کیا اس افتار پارٹی میں جس طرح مسلم سماج کے لوگوں نے سرکت کی وہیں ہندو سمودائے کے لوگوں نے بھی اس دعوت افتار پرگرام میں اپس چیت ہوئے افتار خوایا اور ہندو مسلم اکتہ بھاؤنہ کو ایک ایک نئی اچائی پیس کی جو آج کے اس ماحول میں ملک کو سخت جرورت ہے آئے دیکھتے ہیں آئے خبر میں اس پرگرام موجود ہندو اور مسلم سمودائے کے ترمول کارکرتہ اور لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا میں ہمارا لیڈر ابیشک بینر جی اور ہماری ماں ممتہ بینر جی ان کا حکم ہمیشہ رہتا ہے دھرم اپنا اپنا اتصاف سب کا اسی انشار ہم لوگوں نے آج یہاں پر بیتولمال سکول میں ہمارا جو تھوم وڈ ہے 39 اس میں ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہمارے کاؤنسلر ہے جسیم بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سب جگہ چاروں طرف کام پر لگے ہوئے ہیں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت دھنوات میری ٹیم ہے وہ ہم لوگوں نے آج ملکے ہم لوگوں نے کیا اور آپ یہاں چاروں طرف دیکھ سکتے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہیں بنگالی بھی ہیں سب جاتی کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہم لوگوں نے آج روزہ توڑ کر خدا کو یاد کرتے ہوئے آج یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا بھوجن گرہن کیا ہے ابھی سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہی اصل بنگال ہے پوری دنیا کو آمنترنا کیا آکے دیکھو یہ ممتاب انرجی کا بنگال ہے یہاں کوئی دنگا نہیں ہے پتھر تو چھوڑے کوئی کنکڑ بھی نہیں مارتا ہے اگر آپ کو چھوڑ لگا تو مرہم پہچانے کے لئے لوگ آتے ہیں یہ ممتاب انرجی کا بنگال ہے یہ میرا جوڑا ساکو ہے اسی لئے آپ لوگوں کو وہ اپنا کام کریں گے مگر وہ لوگ بہت کم ہیں کچھ بھٹکے ہوئے گھمراہ لوگ ہیں جن کو بہت جلد یا تو اوپر والا راستہ دکھائے گا نہیں تو دیدھی راستہ دکھا دے گی ہم لوگ اپنا کام کریں گے ہمارا کام ہے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہے ان کو ساتھ لینا اور جو بھٹکے ہوئے ان کو بھی جسٹہ کر کے اپنے ساتھ ملانا سووینڈو عدیقاری کے پارٹی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت میں جتنے دنگے ہوئے اس کے لئے ممتاب انرجی جنگی ہے یہاں میں دو پولیس والے مرے دنگے میں ممتاب انرجی جنگی ہے مہاراشتہ میں ہوا ممتاب انرجی جنگی ہے ہریانہ میں ہوا ممتاب انرجی جنگی ہے تو پہلے تو میں دھنے واد دینا چاہتا ہوں سووینڈو عدیقاری کو اور باقی لوگوں کو کہ انہوں نے ممتاب انرجی کو نرینڈر موڈی سبھی بڑا لیڈر مان لیا ہے جو کلکتہ میں بیٹے بیٹے پورے بھارت میں دنگا کر آ سکتی ہے یہ سب دیکھیں بخواس باتیں ہیں وہ اپنا گھر نہیں دیکھتے ہیں جہاں بی جے پی ساشت رہے گجرات میں وہاں پر مہاراشتہ میں وہاں کیوں دنگے ہوئے کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا اور دیدی نے کئی بار کہا ہے آپ کو معلوم ہے رام نمی کب ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے اید کب ہو رہا ہے آپ کے اندرے سرکار ہیں اینا یہ آپ کے پاس ہے آپ کو جو کرم مٹھانا اٹھائیے آپ اگر کوئی ایڈوائزیری آپ نے دیا ہوں سٹیٹ گورنمنٹ کو کہ یہاں ایسا ہونے والا انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے سی بی آئی ایڈی دن بر آپ لے کے گھونتے ہیں آپ کچھ بتائے ہوتے تو ہم اس کا کچھ اپائے کر لیا ہوتے ہیں ہم کو تو یہ پورا سادس لگتا ہے اور ایک بات بتائے بنگال کے لوگ جو ہم لوگ بنگالی کہتے ہیں چاہے ہم کسی بھی بھاشا میں بات کریں ہم لوگ سنسکریتی سے پیار کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہم ہمارا نیچر میں نہیں ہے وائلنس کرنا جنٹا نیچر میں ہے وہ بہر سے آتے ہیں وائلنس کرتے ہیں بنگال کا نام خراب کرتے ہیں ہم نے بھی کلے تو ستم قدم چون چون کر رکھیں گے ہم دیکھیں یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ان کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے لئے ہم لوگ ریویو میں جائیں گے درکار پڑا تو عدالت میں بھی جائیں گے مگر آپ لوگ اگلے سال کے لئے ویٹ کریں جب ممتاب اینر جی اس دیش کی پیدہان منتری بنیں گی الیکشن کمیشن کے پورا دنیا ان کو نیچنل پارٹی کے روپ میں مانے گا دیکھیں نام لینا ایک ایک کا اسمبو ہے مگر جسیم بھائی کی دنی بھائی ہے یہاں پر باقی ہمارے ساتھ درکت بھائی ہے یہاں پر وہ ٹریجرے صاحب اور سب ٹریجرے صاحب ہے اور انہوں نے ان سب لوگوں نے آج ان کے بینا یہ کام ہم لوگ یہاں افطار کیا یہ نہیں ہو پاتا میں تہہ دل سے ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جتنا دھنیواز شبدوں میں کرسکو وہ کم ہوگا میں اوپر والے سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان لوگ سب بہت ترقی کریں اور بیتلمال یہ جو سکول ہے یہ بھی آگے جا کے بہت بڑے ہم نے آج کہا ہے کہ اگلے سال دھرے دھرے اب ہم لوگ اس کو کور بھی کریں گے یہاں ایسی بھی لگائیں گے تاکہ آنے والے دنوں میں اور شاندار طریقے سیفتار ہو سکے جہاں جس جس وارڈ میں جیسے جیسی ریکوارمنٹ ہوگی جہاں سے جو جو اپلیکیشن آیا جائے گا میریٹ بیسٹ اس کے اوپر میں چرچہ چرچہ کر کے لوکل کاؤنسلر لوکل وارڈ پریزیڈنٹ ان سے سلام اشورہ کر کے پھر اس پر فیصلہ لیا جاتا ہے آپ کا ایمیلے آپ کے ساتھ دل میں راج کرتا ہے ماشاءاللہ ابھی ابھی بولنے تھے نا رام نوامی کا مشل کا قیادت کرتے ہوئے دیکھا جاتے ہیں ملادون نبی کا احتمام کرتے ہوئے بھی بارہ رویوال کو دیکھے جاتے ہیں چاہے وہ ابھی ہم لوگ کے خوش حالی میں راجندہ دیو روڈ میں ایک ٹھو مورتی ٹوڑ گیا تھا وہاں پر نیا مندر بنانے کا کام کی ہے بیویگ جی اور آج افتار پارڈی کا احتمام کی ہے بیویگ جی ہم چاہتے ہیں کہ دن دونی رادے کے افتار دعوت افتار کا جو احترام کرنا یہ صرف احترام نہیں ہے بلکہ دعوت افتار کا احترام احتمام کرنا بزاقتہ یہ روزہ کا عزت کرنا ہے اور ان کے دل میں روزہ کی عزت ہے جنہوں نے روزہ کی عزت کیا ہے تو روزہ کی برکت یہ ہے کہ بیویگ جی اب صریف جولا تھا کنے پر پچھے منگال کی قیادت کریں گے اور پچھے منگال کے لیے کام کریں گے پچھے منگال کی اگارہ کٹی جنتہ کے لیے کام کریں گے میں دہ دل سے ممتہ بننجی کا شکریہ دہ کرتا ہوں اور بیویگ جی کا شکریہ دہ کرتا ہوں ہمارے عبی شیخ بننجی کا شکریہ دہ کرتا ہوں شدی بندوادیہ جی کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے اتنا بہترین ایمیلے ہمیں دیا ہے ان کے قیادت میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی اید ملن کا بھی کام ہوگا اسی طرح سے وہ کرتے رہتے ہیں تمام مسجدیتوں کے امام صاحب کو وہ انہوں نے روزے کا سمان بھیجا ہے کپڑا بھیجا ہے دعائیں بھیجی ہیں اسی طرح تمام مندیروں کے جتنے بھی پروہیت ہیں پنڈیت ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں ان کے دل میں جو ہے اگر صحیح معنی میں گنگا جہے جمنا تہذیب کی کوئی مثال ہے تو بیویک گپتہ ہے بہت ڈال میں درگا پوجہ بھی ہوتا ہے کالی پوجہ ہوتا ہے دپاولی چھٹ پوجہ ہنمان جہنتے بھی کچھ دن پہلے گیا مسلم علاقوں میں بھی یہ سارے پوجہ ہوتے ہیں ان سب تیواروں کے سمیں یہ کوئی بھی دنگا نہیں ہوتا ہے رام نومی کے دن ہی دنگا ہوتا ہے کیونکہ نومی کے پہلے رام کا نام جھڑا ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے رام کے نام کا پیٹنٹ کر لیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں رام کی پوجہ کرنے سے پہلے ان سے پوچھنا ہوگا کہ ہم رام کی پوجہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو جو ہندو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرتے ہیں کچھ دنوں بعد یہ فتوہ جاری کر دیں گے مودی جی کہ آپ رام کی پوجہ نہیں کر سکتے یہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں کی تیاری ہو رہی ہے ہندو بھوٹ کو پولرائیچ کرنے کا پورا ایک پروپگنڈا ہے یہ بنگال میں اسی سال سے ہم لوگ ہیں چار پیڑھی سے آج تک تو ہمیں کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوئی ہمارے تو جو بیعوسائے ہیں ہم دودھ کا بیعپار کرتے ہیں اس پورے بیعپار میں ہم اکلوتے ہندو ہیں باقی سارے مسلمان ہیں اور اسی سالوں سے وہ بیعپار ہم کر رہے ہیں آج تک تو ہمیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی اور یہ صرف آپ ایک حصہ آپ دیکھ رہے ہو لیکن بنگال کے ہر کونے میں ہی آپ دیکھو گے کہ جتنے بھی غیر مسلمان بھی ہیں اور جو بیدھائک ہیں یا ٹی ایم سی کے کوئی بھی کرمی ہیں یا ممتاب انرجی کے چھتر شائے میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہ سیکولر محول آپ کو ہر ایک کونے میں دیکھے گا بنگال کے ہر ایک کونے میں جہاں سے ہم پورے ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھئے ہم مسلمان جو ہیں وہ درگا پوچا و دیوالی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں اور جو لوگ بھی نون مغیر مسلمان ہیں وہ لوگ افتار کے ارینجمنٹ کرتے ہیں تو یہی پیغام آج بیویگ گپتہ بھی یہاں سے اٹھ کر دے رہے ہیں کہ ہم لوگ بلکل مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ صرف یہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ واقعی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کو رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم افتار بھی شیئر کرتے ہیں دیوالی کی مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں اید کی سوائیاں بھی کھاتے ہیں تو یہی پیغام یہاں سے بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا لگا وہ در گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ممتب انرجی ان کو ٹکر دینے کی شمتہ رکھتی تھی لیکن ہم نے ہار نہیں مانی ہے ہم ضرور آگے سپریم کو رہائی کورٹ تک جائیں گے آپ کون سا ایسا آدارہ ہے جو بی جے پی کے چھتر شاہے میں کام نہیں کر رہی ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آج ہر ایک ادارے کو ہر ایک آئیٹی سیل کو ہر ایک میڈیا کو تو انہوں نے خرید ہی لیا ہے لیکن پھر بھی جنتا جناردھن ہے لیکن اگر واقعی میں صحیح مانوں میں ووٹ ہوگا تو اس بار بی جے پی بچ نہیں پائی یہ بی جے پی کا کوئی نیا نہیں اور مجھے کوئی تاجب بھی نہیں لگتا یہ لوگ اوٹ پٹانگ کیا بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں یہ تو وہی جانے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ نون پولٹیکل ہیں اور جو ان کو ان سب باتوں سے مطلب نہیں ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کے پاس گوبر کھا کر جو ہے گوبر والا دماغ ہے اور بلکل صاف ہے کہ یہ دھرم کی راج نیدی کرتے ہیں اور کسی کے بھی دھرم کو کسی کی حدیث کو چھوٹ توجانے ہی کوشش کرتے ہیں اور صرف ان کا مقصد ہے ووڈ بینک ان کا افتاری کیا ان کا روجہ بھنگ کیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کلکتر شہر کا کوئی عالی طریقہ کے ایک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کلکتہ میں جو ہندو لوگ بھی بہت افتار میں شامل ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہم لوگ یہ روجہ دار کو ساتھ بے روجہ دار دونوں مل کے ہی یہ افتاری میں بھاگ لیتے ہیں یہ افتار تو محمدن سپورٹنگ میں میں نے نہیں جا پایا میں نے پہلے سوچا کہ یہ بیبے گفتہ کے افتار میں آئیں گے تو آج سب کو میرا سب کو یہاں سے شوبکم نہیں اید آ جائیں گے اور بھائیس چاہیتے ہیں اس طریق کو ہمارے بنگولی نیو یئرز ہے ہر دو دین کا بیچ پہ تو ہم لوگ سب بھائی بھائی کی طرح ایک ساتھ ہر ات سب میں شامل ہوں گے ایک ساتھ رہو سانتی سے رہو پیار سے ہر دھرم کا پروگرام ہونے دو اور ہمارے بنگال کی مکہ منتری جو بنگال کو آگے برانے کے لیے کوشش کرتا ہے ان کا پورا طرح سے مدد کرو دیکھیں کہنا کچھ نہیں ہے یہ پسچم بنگال کا سبیتہ سنسکرٹی رہا ہمیشہ سے افتار اور تھا سارا دن روزہ رکھ کے سام کو ہم سب ہندو مسلمان ایک ساتھ یہاں پہ آپ سمجھیں نہیں پائیے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے بس انسانیت کا پیغام یہاں سے دیا جارہا آپ دیکھ پا رہے گے ہم لوگ ایک ساتھ مل کے افتاری کھول رہا اس سے اچھا ماحول میرے خیال سے پورے بسو میں کہیں نہیں دیکھا جا سکتا اور آنے والے دنوں میں میں اس بات کا بسواسی ہوں کہ ہماری جنلے نیتری ممتہ بینے جی کا ہاتھ پکر کے پسچم بنگال ایک اتھیاس رچے گا اور یہاں میں یہاں کا جو ایکتہ ہندو مسلمان سیکی سائی کا ہے وہ پورے بسو میں دیا جائے گا بہت بہت دانیواد بیبیک گپتہ کو ایک ایسا اتاوات افتار آئو جن کرنے کے ایک پارٹیکولر نے میں کھول کے آپ کو بول رہا یہ سب بیجے پی والے گھر رہا دوہزار سولہ کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پسچم بنگال میں ایسا کبھی بھی سبیتہ اور سلسکرٹی نہیں رہا جہاں پہ ایک خاص کا رام نومی بولو اید بولو کسی بھی طریقے کا کسی بھی مجھابی پروگرام میں دنگا نہیں ہوئے لیکن جب سے بیجے پی دوہزار سولہ دوہزار چودہ کے بعد ساسن میں یہ پسچم بنگال میں دوہزار سولہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہر رام نومی کا پروگرام میں یا کوئی بھی پروگرام اس میں دنگا والا ایک سین ٹریٹ ہو جاتا میں سریعام بول سکتا ہوں اس میں بیجے پی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگوں کا ہاتھ ہے لیکن پسچم بنگال کے لوگ دنگا کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے پسچم بنگال کے لوگ ہماری جنرلتری ممتہ بینے جی کے ساتھ اور آنے والے دن میں بھی رہیں گے سمودائے بول کے ان کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے وہ سمودائے بھی نہیں تھے وہ ایک چھوٹے مانسک وچار دھارک کے ایک رسے سے بیجے پی کے کارے کرتا تھے میں سمودائے نہیں بولوں گا وہ کارے کرتا تھے تو ان کا کامی ہے نفرت پھیلانا تو وہ اپنا کارے کر رہے تھے کینٹو ہمارا کار ہے پیار پھیلانا اچھا پیغام دینا ہماری مانے مکھے منتری کہتی ہے تو ہم اسی کو پیغام اچھا میسیج ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے دیکھے دیکھے دیکھنا وہ اچھے بن نہیں رہی تھی وہ اچھی ہیں اور وہ اچھی آگے بھی رہیں گے انہی کے میرا وشواس ہے ایک یوہا ہونے کے کارن میرا ایک وشواس ہے کہ ان کو ہی لے کے آج پورا بھارت آگے چلے گا ان کی ہی جو دکھائی ہوئی راستہ ہے بھائی چارہ کا ایکتہ کا ایسی ہی بھارت آگے بڑھے گا لگتا ہے کہ کہیں بھی بھرکے لگے گا یہ تو الیکشن کمیشن ٹھیک کرتا ہے کہ ممتاب اینرڈی ہر جن کے دل پہ ہے اس کو آپ کیسے اٹھکائیے گا آپ انہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جس طرح کیا کیا کیے دیکھیں یہاں پہ جتنا بھی کوشش کر لیا جائے کہ دھرم کے نام پہ بھٹکا دیا جائے لیکن چاہتے بھی اس پنگال کی بھومی جب تک ممتاب اینرڈی کی سرکار ہے یہاں پہ دھرم کے نام پہ نہیں بھٹکا جا سکتا ہے کیونکہ جس حساب سے ممتاب اینرڈی ہمارے پنگال کو سجا کے ربی ہیں چاہے وہ کوئی بھی دھرم چاہے وہ ہندو کا دھرم سکھ کا دھرم عیسائی کا دھرم چاہے کوئی بھی دھرم ہر دھرم کے ساتھ میں جڑکے اور سب ہی کوئی کو کندھا سے کندھا ملا کے رہنے کے لئے بلتے ہیں دنگائیہ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے تو جو دنگائیہ ہوتے ہیں وہی لوگ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن ہمارا جو پرشاشن ہے باقی آپ سٹیٹ میں جا کے دیکھیں جہاں پہ خون کھڑاب بھی ہوا لیکن ہمارے بنگال میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بشیس آسانتی نہیں ہوا اور کچھ دنگائی لوگ ہمارے سرکار کو خڑاب کرنے کی چیشتہ کر رہے تھے جو کی اس کے اندر اسفل رہے ہیں کیونکہ ممتاب انر جی جس طریقے سے پرشاشن کے دوارہ یہاں پہ شانتی تائم کر کے رکھی ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی کہیں پہ بھی ہم لوگ سبھی لوگ ایک ساتھ ہی ہم لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی چیشتہ کر لے لیکن ہمارا جو بنیاد ہے جو ہم لوگ کا ایکتہ ہے وہ کبھی بھی توڑ نہیں سکتے ہیں یہ بات ہے جیسا ہمارے بڑے بھائی سچین سنگھ نے کہا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آج بنگال میں دیکھیں کیسے ہندو مسلمان ایک ساتھ چل رہے ہیں اور بہت اچھا میسیج جوڑا ساکو اپنا خوبصورت محول ہے جو صرف اور صرف آپ مگری بنگالی میں دیکھ سکتے ہیں آج کے دنوں میں ہندوستان میں ایسا سینریو کہیں نہیں دیکھتا ہے جو مگری بنگال میں دیکھتا ہے